اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اور اس نے آج ایک مرتبہ پھر عدالت میں اپنے اسی بات کو دھوراتے ہوئے کہا کہ عدالت نے گزشتہ سال اپنے حکم میں مرکز میں پچاس لوگوں کو نماز پڑھنے کی اجازت دی تھی ہم اس میں کچھ اضافہ تو کر سکتے ہیں مگر پورے مرکز کو نہیں کھول سکتے حکومت کے اس جواب پر دہلی وقبورٹ کی جانب سے کہا گیا کہ جب روحنی کورڈ میں گولیاں چلیں تو کیا پورے کورڈ کمپلیکس کو بند کر دیا گیا تھا اسی طرح اگر وہاں غیر ملکی آئے یا کچھ غلط ہوا تو کیا پورے مرکز کو بند کیا جانا درست ہے اس پر عدالت نے دہلی وقبورٹ کو ہدایت دی کہ وہ مرکز کو دوبارہ کھلوانے کے لیے نظام الدین تھانا سے رابطہ کریں دہلی وقبورٹ کے آج نظام الدین کے اس او ایچ کو مرکز کھولنے کے لیے خط بھی لکھ دیا گیا ہے ناظرین ادھر بورٹ کے چیرمین امانت اللہ خان نے مرکزی حکومت کی نیت پر سوال اٹھاتے ہوئے پوچھا کہ جب تمام عبادت گاہیں کھل گئی ہیں تو صرف مرکز کو بند رکھنے کے لیے پیچھے ان کی کیا منشاہ ہے مرکزی حکومت نے جمعہ کے روز سماعت کے دوران عدالت سے کہا تھا کہ وہ مرکز کے ایک حصے کو کھولنے کی اجازت تو دے سکتے ہیں مگر پورے مرکز کو کھولنے کے حق میں نہیں ہیں جس پر عدالت نے مرکزی حکومت سے پوچھا تھا کہ آخر آپ پورے مرکز کو کھولنے کے خلاف کیوں ہیں اس پر عدالت نے مرکزی حکومت سے جواب طلب کیا تھا اور آج دوران سماعت مرکزی حکومت کی جانب سے ایک مرتبہ پھر مرکز کو کھولنے کے لیے پرزور مخالفت کی گئی اپنی مخالفت کی دلیل دیتے ہوئے مرکزی حکومت کے وکیل نے کہا کہ مرکز میں دو ہزار غیر ملکی تبلیغی جماعت کے لوگ تھے جن پر ویزا کی خلاف ورزی کا الزام ہے اس پر عدالت نے کہا کہ آپ اسی بنیاد پر مخالفت کر رہے ہیں جو لوگ نماز کی اجازت مانگ رہے ہیں وہ غیر ملکی نہیں ہیں وکیل نے ایک اور دلیل دیتے ہوئے کہا کہ مرکز کی انتظامیہ کمیٹی کے کچھ عراقین کے خلاف بھی ایف آئی آر درجہ ہے اس پر مرکز کی جانب سے پیش سینئر وکیل نے کہا کہ ابھی تک کسی بھی رکن کے خلاف کوئی چارج شرد داخل نہیں کی گئی ہے اور نہ ہی ایک بھی جرم کسی پر ثابت ہو پایا ہے دلیف آف بورڈ کی جانب سے سینئر وکیل سنجے گوش اور بورڈ کے اسٹینڈک کونسل وجہ شفیق پیش ہوئے بورڈ کی جانب سے کہا گیا کہ پورے مرکز کی ویڈیو گرافی ہو چکی ہے مشترکہ معاینہ بھی ہو چکا ہے اب کہا جا رہا ہے کہ وہ کیس جائیداد ہے اس لئے کھولی نہیں جا سکتی یہ عجیب بات ہے روحنی کوڈ میں گولی باری ہوئی تو کیا پورے کوڈ کو بند کر دینا چاہیے شفیق نے کہا جب ایک حصے کو کھولا جا سکتا ہے تو پھر پورے مرکز کو کھولنے میں کیا پریشانی ہے وجہ شفیق نے نمائندہ کو بتایا کہ دلیف آف بورڈ نے مرکز کو کھولنے کے لئے نظام الدین تھانے کے ایس ایچ او کو مکتوب لکھ دیا اس دوران دلیف آف بورڈ کے چیرمین امانت اللہ خان نے کہا کہ آج دوران سمات ہماری پوری ٹیم عدالت میں موجود تھی انہوں نے کہا آخر کیا وجہ ہے کہ مرکزی حکومت مرکز کو کھولنے کی اتنی مخالفت کر رہی ہے جبکہ ساری عبادت گاہیں کھل چکی ہیں انہوں نے کہا کہ ہمیں پوری امید ہے کہ جلد ہی مرکز کھولا جائے گا ناظرین اکرام اس سے متعلق آپ کی کیا راہیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں مزید اسی طرح کی ویڈیوز کے لئے ہر روز حالات حاضرہ پر مختصر ریوز کے لئے کم وقت میں بڑی خبر پانے کے لئے ہمارا چینل غفران بینیاں قاسمی کو ضرور سبسکرائب کریں جزاکاللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ